بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم وضوء کے بارے میں پڑھیں گے کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن ابھی کافی باقی بھی ہے وضوء کا لغوی معنی کیا ہے وضوء کس کو کہتے ہیں الوضوء من الوضاء وضوء جو ہے وہ وضاء سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسن جمال اور نظافت اور رونق حسن جمال نظافت کہتے ہیں صفائی کو ہمارے نام بھی ہوتا ہے رونق اور حقیقت ہے یہ کہ وضوء انسان کے حسن جمال صفائی اور چہرے کی رونق اور نور کا باعث بنتا ہے اسطلاحی معنی ہے وضوء سے مراد پاکیزہ پانی کو وضوء سے مراد پاکیزہ پانی کو مخصوص آزاب پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یعنی صاف پانی کو ان آزا کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی کو یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ ایک ہوتا ہے وضوء اور ایک ہوتا ہے وضوء واؤ کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ تو وضوء کا مطلب ہوتا ہے وضوء کرنا اور وضوء کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضوء کے لئے استعمال کیا جائے ٹھیک ہے کیا فرق ہے وضوء وضوء کرنا وضوء پانی ہے وہ جس سے آپ وضوء کرتے ہیں تو اکثر لوگ وضوء کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضو ہیں انگلیش میں خاص طور پر تو یہ و کے ساتھ لکھا جائے گا و ہے و نہیں یعنی وضو کرنا پنجابی میں وضو کہتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی اہمیت کے بارے میں پڑھا آؤ آج ہم پڑھیں گے کامل وضو کی اہمیت یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے الوضو شطر ال ایمان اور اچھی طرح وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی اچھا وضو خالص نماز تو دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کا حکم دینا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے لیکن وضو میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے اپنا سر کا مسا کرے ٹکنوں تک اپنے پاؤں دھوئے ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خوشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خوشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی اڑیاں خوشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جب آپ آئے واپس وضو کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو سکن ڈرائے ہیں تو اگر آپ کے آزائے وضو گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے وضو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا وضو خوشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا وضو کے بہت سے فائدے بھی ہیں جہاں نظافت اور رونک اور حسن یہ ساری چیزیں وضو سے آتی ہیں وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ہے ظاہر و باطن نجاست سے طہارت عمر بن عبسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے ناک جھاڑے مگر یہ کہ اس کے چہرے اس کے موں اور اس کے نتنوں کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں یعنی جس جس اس کو آپ دھو رہے ہیں وہاں وہاں سے کیے ہوئے گناہ جڑ رہے ہیں آنکھوں کے گناہ ہاتھ ماؤں سے کیے ہوئے گناہ یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری کترے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لئے اٹھا نماز کا وقت ہو گیا وضو کرنے جا رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا یعنی پورے کا پورا دھویا ابھی انشاءاللہ تفصیلی وضو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطہ سے پاک ہو جائے گا اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے پریشن ہوتی ہے جیسے بوجھ کے اتر گیا ہو اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے ڈپریشن کیا ہے ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے اور جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندوں پر رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پر سوار ہو گئی ہے اور انسان پھر اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حتیٰ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا تو یہ وضو جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے ان کیفیات سے نجات دلاتی ہے پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی ہے یعنی بعض اوقاتی ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں اور انسان ہلکان ہونے لگتا ان کی وجہ سے ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل پر لکھا جائے اور آپ کے عمل میں آ جائے اور ایک وہ جو کاغذوں پر لکھا جائے کون سا علم فائدہ مند ہے جو دل پر لکھا جائے اور دل پر لکھے جانے کے لیے جب کوئی بات کر رہا ہے تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے اگر انسان آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ پوری طرف فائدہ نہیں اٹھاتا بات پوری سمجھ نہیں سکتا کہ انسان آنکھوں سے بھی لے رہا ہوتا ہے کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے اور باڈی لینگویج سے بھی لے رہا ہوتا ہے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی لے رہا ہوتا ہے یہ سارے علم کے سورس ہیں اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نی کہ ایک سٹیڈی کے مطابق ففٹی سیون پرسنٹ باڈی لینگویج کام کرتی ہے تو اگر آپ استاد کو دیکھی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں باقی 30% فیشل ایکسپریشنز ہیں اور باقی ماندہ جو ہے وہ صرف الفاظ اور جملے ہیں یا ساؤنڈ ہیں اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہا سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل تلاش کیا یہ بظاہر دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں یا شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں تو اس لئے ان بیٹوین جو بات ہوتی ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ باز وقت انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کسی کے ساتھ برتی ہو بدخلا کی یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سے نمازیں چھوڑ دی ہو یا اور کوئی ایسے ہی غلط کام کیے ہو جو اس کو پتا ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی اس وقت شیطان آ کر انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے کہ تمہاری معافی کوئی نہیں ہونے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کیا نہیں یہ کیفیت آتی ہے انسان پر تو کیا کریں اٹھیں وضو کریں یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کریں اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے دو نفل پڑے کہ جس میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے کیونکہ دن میں ایک سٹیڈی کے مطابق ساٹھ ہزار خیال انسان کو آتے ہیں بعض میں ستر و بہتر بھی کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں کہ ان کے بہتر تک چلے گئے سیونٹی ٹو تک لیکن سکسٹی تھاؤزن تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں اور یہ ایک نیچرل پروسس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں آپ دیکھیں ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کسی میں بیس منٹ پندرہ منٹ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے امپوسیبل لیکن یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے اب مثلا اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے بات کی طرف ہے لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہوگا تو وہ بیگراؤنڈ پر خیالات چلتے رہتے ہیں وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیگراؤنڈ میں اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے بیگراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیبلی اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے بڑی کتنی تھی یہ خطرناک علاوات ہے تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کی گناہ محاک ہو جاتے ہیں دپریشن کے جتنے بھی مریض ہیں جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں پھلاں ہو رہا مہنچ جائیں اس کے سر پہ اور اسے اٹھائیں کہیں چلو تم وضو کرو کبھی بچے تنگ کرتے ہیں اٹھو وضو کرو اٹھو وضو کرو اچھا سا وضو کرو میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں اور وضو کر کے دو رکعت ایسی نماز پڑھو آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی ہے نا پریشانی اور بچانی کی وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی اس میں بہت حد تک کمی آ جائے اور اگر وہ رزانہ یہ عمل دھورانا شروع کر دیں تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا اس کے لئے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو بھی اس کے گناہتیں معاف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے اس میں کبھی نہ ہو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا ہم نے نماز پڑھی وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دونی ہوتی بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا کسی بھی ریسپی میں تھوڑا بہت بھی ردو بدل کر دیں تو کیا ہوگا کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تمہیں بھئی تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہ ہی بن سکتا ہے تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا پھر اس سے گریں کھلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں اس حال میں کہ اس پر گریں ہوتی ہیں پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنا مود ہوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی پس اللہ عزبالجلہ ان فرشتوں سے جو ہجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تحجد میں ہے اور ایک ایک گرہ کا کھلنا یہ گرہ باسوں کہتا ہوں کہتا ہے ہمیں نظر لگ گئی ہاں لگ جاتی نظر اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا آپ کا دماغ نہیں کھلتا یہ لگتا جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی آف این آن کچھ نہ کچھ پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں ذکرہ اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی انہی طریقوں میں سے this is not the only طریقہ لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے پھر انسان کو ہشاش بہشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہ کل جاتی ہیں اگر وضو نہیں کرتا تو خبیص و نفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ سارا دن اس پر سستی چھائے رہتی ہے وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تحارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو ماف کر دے کیونکہ اس نے تحارت کی حالت میں رات گزاری یعنی وضو کر کے سویا ہے پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے اوچھا ٹڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لئے یہی ربعت ہے یعنی شیطان کی خلاف میدان ہے قیامت کے دن آزا چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن آپ نے فرمایا ہاں تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی تو یہ نور صرف دنیا کے لئے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا تو وہ بڑھا لے وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانے یعنی قیامت کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے یعنی جو وضو کرنے لگے تو اوپر تک دو دیا بازو میں نے اسے کہا ابو حرارہ یہ کیا وضو ہوا تو آپ نے کہا اے بنو فروق تم کدھر ہو اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا یعنی کہ تم مشکل میں پڑھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے خوبصورت حال میں ہوں گے یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر حوض پر پیش ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانے کے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں کیا کہ دیگر امبی آکے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا پھر بضو جنت میں لے جانے والی صفت ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں زمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اسے جنت میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ آدمی جو بضو کرے تو اچھی طرح بضو کرے یعنی جلدی میں بضو نہ کریں ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے بلکہ اچھے سے مل مل کے بضو کریں تو اللہ کی اس کے بارے میں زمانت ہے گیرنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی یاد ہے کچھ کیا تھی وہ جنت میں آگے آگے یہ سننہ ترمزی کی روایت ہے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی آزان دیتا ہوں دو رکت نماز پڑھتا ہوں اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا گا کہ زہر ہو اثر ہو مغرب ہو لوگ آزان کے فوراً بات کیا کرتے ہیں دو رکت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے خود آزان دیتے تھے خود پھر دو رکت پڑھتے تھے اور جب بھی میں بے وضوح ہو جاتا ہوں تو فوراً وضوح کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو رکت نماز پڑھنا اس کا حق ہے لہذا دو رکت ادا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دو وجوہات ہیں یعنی یہی باتیں ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ بِهِمَا انہی دونوں کی وجہ سے یعنی ان دو رکتوں کی وجہ سے با وضوح رہنے کی وجہ سے تو اس قدر فائدے ہیں وضوح کے اسلام علیکم وضوح کے اور یہ دو رکت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا اب ایک ماں ہے وہ وضوح کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے بچہ چھوٹا ہے یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی یا کوئی فون کال آ جاتی ہے یا کوئی گھر میں آ گیا ہے یا آپ مسجد میں کھڑے ہیں کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو یہاں چپ کہ کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی تو جو پابندی لگائی نہیں گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک آفریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس اتنا ہی پانی تھا اور جس طرح سے وہ وضوح کر رہی تھی تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل مل کے ایسے حق وضوح کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے ہم پانی زیادہ بہا تھے اور ملتے کم ہے لیکن اتنا حیرت ہو رہی تھی ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے اللہ ہم معاف کر دے ہمیں استاذہ اگر کوئی غسل کر کے باہر آگیا اور کوئی عزو بھول گیا ہے مثال کے طور پر کانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا غسل بھی تو خود بخود پانی چلے جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں دوبارہ خوش رہنے کی بات ہے یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دی اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے یعنی معافی مانگی جائے تو ہم جب بزو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استغفروں کا واہت ہو وہ علیک جب کہتے ہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے استاذہ یہاں پر خیامت کی دن کے چمک کی بات کی جاری ہے تو دنیا میں تو صاف سترہ اور چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کے طرف توجہ دیتے ہیں کیا اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچنے کے مشکل ہیں دنیا میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں فیشل کیسے کرواتے ہیں مل مل کے اور کتنی دیر لگتی ایک گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے اور سارے دن کے وضو کا وقت نکالیں تو کتنا ہوگا ایک گھنٹے سے کم ہے یعنی اگر پانچ نمازوں کے پانچ وضو آپ کریں ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں فائیو منٹ سے زیادہ فائیو سے بھی کم لگتے ہیں میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی لیکن آج کل تھوڑے ارسے سے بھول جاتی ہوں مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا ہے کہ مجھے انسائیت کی میڈیسنس لینے پڑی تو آپ سوچیں کہ میں دوبارہ اپنے وضو کی عادت کرنوں دوبارہ وضو پہتے ہیں انشاءاللہ وہ میڈیسن سوچ جائیں گی آپ نے جیسے بتایا کہ باوضو جو ہے جنت کی سفت ہے جب پہلے سنا تو اس کے بعد سے کوشش کی اور حقیقت ہے آزمائیہ ہے کہ ڈپریشن کے علاج ہے بلکہ اور بہت زیادہ سٹریس ریلیس کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اپنا آپ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے بلکہ کیفیت ہی بدل جاتی جب آپ وضو سے ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں کیفیت ہی بدل جاتی اس میں ایک اچھا وضو اور جلدی کا وضو کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے کہ جب وہ اچھا ہے بہت بڑا فیکٹر ہے جب صحیح وضو کریں گے تو ہی اس کا ڈو صحیح ہوگی تو صحیح فائدہ ہوگا اسے اچھے سے ہیں جو آپ نے فاکس ہونے کی بات کی تھی نماز میں اور پھر بیک گراؤنڈ کی جو بات کیتے ہیں اس کا پورا پورا تعلق میرا ایکسپرینس ہے کہ اچھے ودو سے ہے اگر ہم پورا واقعی میں جیسا کہا گیا اچھا وضو کرتے ہیں تو پھر واقعی میں فوکس اللہ سبحانہ تعالی لہتے ہیں اور وہ جو چھوٹی موٹی جو شیطان کی چالے ہوتے ہیں بہت پیچھے چلی جائیں لیکن وضو اچھا نہیں ہوتا تو جو آپ نے کہا تھا ساری بیکار باتیں آگے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی پیچھے چلے تو جو کہا گیا ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی اور دو جو ہے وہ نماز کی کنجی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ رات میں ہم اکثر وضو کر کے تو اس طرح پر لیٹنے کے لئے جاتے ہیں لیکن بعض اقت یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو وہ عشوم کا خیال آجاتا ہے تو پھر آپ جیسا بار بار اگر جانے کا ایک دفعہ آپ چلے کے تو وہ آپ نے اپنا ریچول پورا کر لی وضو سے قبل مسواق ہر بار وضو سے پہلے مسواق کی ترغیب دلائی گئی ہے لازم نہیں کیا گیا لیکن ترغیب ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشکت ڈال دوں گا یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وضو کرنا اسے پہلے مسواق کرنا ہے ہر وضو کے ساتھ مسواق کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قصرت سے مسواق کرتے تھے حضیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا موہ مسواق سے اچھی طرح صاحب فرماتے یعنی خصوصاً رات کو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو موہ کو زیادہ صفائی چاہیے ہوتی دن میں تو کبھی ہم پانی پی لیتے ہیں یا بار بار وضو کر لیتے ہیں پانچ نمازوں کی وجہ سے لیکن رات میں اٹھا سٹرچ کئی گھنٹے تک ہمارا موہ بند رہتا ہے تو پھر زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے پورے ہر کونے کی زبان کی اوپر بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان پہ مسواق پھیرتے تھے تو صرف ٹنگ پہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ حلق تک جاتے تھے جسے آوازیں بھی آتی تھی صحابہ کامل زید بن خالد جہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواق ان کے کان پر رکھی ہوتی جیسے کسی کاتب کا قلم ان کے کان پر ہوتا ہے پہلی زمانے میں وہ لکھنے والے منشی وغیرہ جو تھے وہ یہاں اڑس لیتے تھے پین ہولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اب آپ دیکھئے پین ہولڈر پینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے لوگ کم ہو گئے ٹائپ کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواق کر لیتے مسواق رب کی رضا کا ذریعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کی طہارت اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے مو کی صفائی مبالغے کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواق کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا یعنی اتنا زیادہ مسواق کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے یعنی ہل نہ جائیں یا پھر بہت گس نہ جائیں فون کر کے اٹھو وضو کرو اٹھو وضو کرو اچھا سا وضو کرو میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں اور وضو کر کے دو رکعت ایسی نماز پڑھو آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی ہے نا پریشانی اور بچانی کی وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی اس میں بہت حد تک کمی آ جائے اور اگر وہ رزانہ یہ عمل دھورانا شروع کر دیں تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی ڈپریشن سے گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا اس کے لئے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں تو گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے جو بھی اس کے گناہتیں ماف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے اس میں کبھی نہ ہو بعض وقت ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا ہم نے نماز پڑھی وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا کسی بھی ریسپی میں تھوڑا بہت ردو بدل کر دیں تو کیا ہوگا کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تھوڑا تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہ ہی بن سکتا ہے تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا پھر اس سے گریں کھلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں اس حال میں کہ اس پر گریں ہوتی ہیں پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنا مودھ ہوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی پس اللہ عزوجلہ ان فرشتوں سے جو ہجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تحجد میں ہے اور ایک ایک گرہ کا کھلنا یہ گرہ باسوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے ہمیں نظر لگ گئی ہاں لگ جاتی نظر اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا آپ کا دماغ نہیں کھلتا یہ لگتا جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی آف انان کچھ نہ کچھ پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی کبھی ہم قرآن زیادہ پڑتے ہیں یا ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں انہی طریقوں میں سے this is not the only طریقہ لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہیں ان میں سے یہ بھی ہے پھر انسان کو حشاش بحشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرے کھل جاتی ہیں اگر وضو نہیں کرتا تو خبیص و نفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ سارا دن اس پر سستی چھائے رہتی ہے وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو ماف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری یعنی وضو کر کے سویا ہے پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے اوچھا اٹھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لئے یہی ربعت ہے یعنی شیطان کی خلاف میدان ہے قیامت کے دن آزا چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن آپ نے فرمایا ہاں تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی تو یہ نور صرف دنیا کے لئے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا تو وہ بڑھا لے وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا ہے انہیں قیامت کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے یعنی جو وضو کرنے لگے تو اوپر تک دو دیا بازو میں نے اسے کہا ابو حرارہ یہ کیا وضو ہوا تو آپ نے کہا اے بنو فروق تم کدھر ہو اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا یعنی کہ تم مشکل میں پڑھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے خوبصورت حال میں ہوں گے یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوز پر حوز پر پیش ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانے کے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں کیا کہ دیگر امبی آکے بھی حوز ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی آپ کا حوز سب سے بڑا ہوگا پھر بزر جنت میں لے جانے والی صفت ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ آدمی جو بزو کرے تو اچھی طرح بزو کرے یعنی جلدی میں بزو نہ کریں ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والا بلکہ اچھے سے مل مل کے بزو کریں تو اللہ کی اس کے بارے میں زمانت ہے گہرنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی یاد ہے کچھ کیا تھی وہ جنت میں آگے آگے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی آزان دیتا ہوں دو رکت نماز پڑھتا ہوں اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہر ہو اثر ہو مغرب ہو لوگ آزان کے فوراں بات کیا کرتے ہیں دو رکت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے خود آزان دیتے تھے خود پھر دو رکت پڑھتے تھے اور جب بھی میں بے وضوح ہو جاتا ہوں تو فوراں وضوح کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لئے دو رکت نماز پڑھنا اس کا حق ہے لہذا دو رکت ادا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دو وجوہات ہیں یعنی یہی باتیں ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہیما انہی دونوں کی وجہ سے یعنی ان دو رکتوں کی وجہ سے باوضوح رہنے کی وجہ سے تو اس قدر فائدے ہیں وضوح کے اسلام علیکم وضوح کے اور یہ دو رکت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا ایسا کچھ منہ نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارا دین بے جاپ آبندیہ نہیں لگاتا اب ایک ماہ ہے وہ وضوح کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے بچہ چھوٹا ہے یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی یا کوئی فون کال آ جاتی ہے یا کوئی گھر میں آ گیا ہے یا آپ مسجد میں کھڑے ہیں کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو یہاں چپ کہ کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی تو جو پاوندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک آفریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس اتنا ہی پانی تھا اور جس طرح سے وہ وضوح کر رہی تھی میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل مل کے ایسے ہاتھ وضوح کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے ہم پانی زیادہ بہا تھے اور ملتے کم ہے لیکن حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ رہی ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے اللہ ہم معاف کر دے ہمیں استاذہ اگر کوئی غسل کر کے باہر آگیا اور کوئی عزو بھول گیا ہے مثال کے طور پر پانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے غسل میں تو خود بخود پانی چلے جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں دوبارہ خوشک رہنے کی بات ہے یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ صغیرہ گناہ یا قبیرہ بھی جی عمومی طور پر تو صغیرہ گناہوں کی بات ہے کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر حد ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں جن کا کفارہ ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دی اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے یعنی معافی مانگی جائے تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استغفروں کا بات ہو وہ علیک جب کہتے ہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے استادہ یہاں پر خیامت کی دن کے چمک کی بات کی جاری ہے تو دنیا میں تو صاف سترہ و چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کے طرف توجہ دیتے ہیں اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچنے کے مشکل ہیں دنیا میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں سپیشل کیسے کرواتے ہیں مل مل کے اور کتنی دیر لگتی ایک گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے اور سارے دن کے وضو کا وقت نکالیں تو کتنا ہوگا ایک گھنٹے سے کم ہے یعنی اگر پانچ نمازوں کے پانچ وضو آپ کریں ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں فائیو منٹ سے زیادہ فائیو سے بھی کم لگتے ہیں میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی لیکن آج کل تھوڑے ارسے سے بھول جاتی ہوں مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا ہے کہ مجھے انسائٹ کی میڈیسنس لینے پڑی تو آپ سوچیں کہ میں دوبارہ اپنے وضو کے عادت کرنوں دوبارہ وضو پہنے کے انشاءاللہ